شادی کے بعد حمل کیوں نہیں ہو رہا آج کل کے دور میں انفرٹیلیٹی اتنی کیوں بڑھتی جا رہی ہے اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور اس کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سارمہ آج کی ویڈیو ہماری فیمل انفرٹیلیٹی کے اوپر ہے کہ آج کل کے دور میں یہ بہت ہی زیادہ کومن ہو چکا ہے کہ لڑکیوں کی شادی کی جادی ہے لیکن شادی کے تین چار سال تک ان کو کنسیو نہیں کر باتی تو اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں تین اہم وجوہات آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نمبر ون جو بہت ہی اہم وجہ ہے وہ ہے ہومنل کا ایمبالنس جو آپ کی باڈی کے اندر ہومنل ہوتے ہیں وہ ایمبالنس ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے انفرٹیلیٹی بڑھ جاتی ہے نمبر دو انسولین رزیسٹنس ہو جانا انسولین رزیسٹنس ویسے تو ہمارے بہت سے میٹابالک پروسیسز ہیں جن کو ڈسٹرپ کرتا ہے لیکن ایک جو سب سے اہم پروسیس ہے وہ ہے انفرٹیلیٹی اس کو بھی بہت زیادہ ڈسٹرپ کرتا ہے تیسرا لائف سٹائل چینجز لائف سٹائل آپ کی ایٹنگ ہیبٹ اس طرح کا ہوتا ہے جو کہ آپ کو انفرٹیلیٹی کی طرف لے کے جا سکتا ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں ان کو ڈیٹیل میں کہ یہ کس طرح سے آپ کو انفرٹیل کر شکتے ہیں اگر ہم ہومونز کی بات کریں تو باڈی کے اندر دو طرح کے ہومونز ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں میل ہومون ایک ہوتے ہیں فیمیل ہومون میل ہومون جیسے کہ انڈروجن انڈروجن میلز میں بھی موجود ہوتا ہے اور فیمیلز میں بھی موجود ہوتا ہے لیکن ان کی مقدار جو ہے وہ دونوں کے اندر زیادہ یا کم ہوتی ہے لیکن جب باڈی کے اندر انسولین ریزسٹنس ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ فیمیلز کے اندر جو میل ہومون ہے یعنی کہ انڈروجن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بڑھنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ فیمیلز کے اندر موٹاپا ساتھ ہیر گروت یعنی کہ وہاں بال جہاں پہ مردوں کے ہوتے ہیں وہاں پہ ہیر گروت ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کنڈیشن میں موسٹلی وومنز جو ہے پی سی اوڈیز کو بھی فیس کرتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈ دی اینڈ ریزلٹ ہے اس کی وجہ سے وومنز کے اندر انفرٹالیٹی ہو جاتی ہے تو اس لیے اگر ان تمام چیزوں کو آپ کو کنٹرول کرنا ہے تو کچھ ایسے سٹیپس ہیں جو آپ کو فالو کرنے پڑیں گے لائف سٹائل آپ کو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جنک فوٹ کا زیادہ استعمال کرنا سویٹ کا زیادہ استعمال کرنا فاسٹ فوٹ کا زیادہ استعمال کرنا ایون تو جو مارکٹ کے اندر ویجیٹیبل آلٹ سے بنی چیزیں آ رہی ہیں ان تمام چیزوں کا زیادہ استعمال آپ کو انفرٹالیٹی کی طرف لے کے جا سکتا ہے ہم کی وجہ لیک آف نالج بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جب آپ ریفائنڈ کابوہائیڈرٹس، شگر، سویٹ، بیکری آئٹم ان تمام چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کی باڈی کے اندر انسولین ریزیسٹنس ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس چربی کا زیادہ ہو جانا آپ کو ڈائیبیٹیز کا شکار ہو سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ ساتھ کولیسٹرول کا بڑھ جانا یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ انسولین ریزیسٹنس کی وجہ سے باڈی میں ہوتی ہیں تو اس لیے آپ کو اس کو سٹاپ کرنے کے لیے اس کو ریکاور کرنے کے لیے نمبر ون جو چینج آپ نے کرنا ہے ڈائٹیز یور لائف سٹائل چینج ڈائٹری چینج کہ ڈائٹ کے اندر آپ نے وہ چیزیں استعمال کرنی ہے جو کامپلیکس کابوہائیڈرٹ سے بنی ہوئی ہوتی ہیں اس کے علاوہ بیکری آئٹم آپ نے بلکل بھی استعمال نہیں کرنی لیز چپ سموسا یہ ساری چیزیں آپ نے نہیں استعمال کرنی اس کے علاوہ جو ریسٹرانٹ میٹ چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ پیزاز برگرز ان کے اندر بھی ریفائنڈ شگر موجود ہوتی ہے تو آپ نے یہ چیزیں بھی بلکل استعمال نہیں کرنی بات کرتے ہیں ان چیزوں کی جو آپ نے استعمال کرنی ہیں ہری ویجیٹیبلز کریلا کڑوی سبزیاں قدو ٹینڈے اس کے علاوہ آپ ان سبزیوں کا جوز بھی بنا کے پی سکتے ہیں جس کے اندر ٹومیٹوز پالک اور ساتھ میں آپ نے بند کو بھی شامل کرنی ہے ان کا جوز بنا کے ایک سمودی کی فارم میں بھی آپ پی سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پھلوں میں تمام پھل آپ کھا سکتے ہیں سوائے آم اور تربوز کے اس کے علاوہ زنک سپلیمنٹس آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہیں کیونکہ زنک وہ ایسا نیوٹرنٹ ہے جو کہ آپ کی انفرٹالیٹی کے لیے بہت ہی اہم رول پلے کرتا ہے اور آپ کو فرٹائل کرنے میں مدد دیتا ہے اسی طرح یہی وجوہات ہوتی ہیں میل انفرٹالیٹی کی بھی تو اس کو کیور کرنے کے لیے آپ کو پروپر اپنی باڈی کو منٹین کرنے کی ضرورت ہے اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اپنے ویٹ کو منٹین کرنے کی ضرورت ہے آپ خود یا پھر آپ کی بچیاں بیس پچی سال کی عمر کے بعد جنگ فٹ زیادہ استعمال کرتی ہیں باہر کی چیزیں زیادہ کھاتی ہیں تو ان کو تھوڑا سا کنٹرول کریں کیونکہ اگر فیل وقت یہ آپ کو پرابلمس نہیں کریں تو شادی کے بعد یہ آپ کے لیے پرابلمیٹک ہو سکتی ہیں یہ آپ کو انفرٹائل کر سکتی ہیں تو اس لیے اپنے ڈائیٹ کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں پانی زیادہ سے زیادہ اپنی ہے پانی بالکل بھی کم نہ کریں اس کے علاوہ ایک نیچوری اللہ نے سیڈز بنایا ہے جو سے ہم کہتے ہیں فلیک سیڈز یعنی کہ السی کے بیج ان کا زیادہ استعمال کریں دودھ کے ساتھ استعمال کر سکتی ہیں پورڈر فارم میں ویسے استعمال کر سکتی ہیں Thank you so much اللہ حافظ